آج ہم عظمائش اور فتنے کے اس دور میں مبتلا ہیں ایک انگلی کے نیچے ایک انگلی کے نیچے آپ کی ایک انگلی کے نیچے واتس ایپ فیس بک ٹویٹر یوٹیوب ڈیلی موشن یاہو گوگل جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارنز ہیں ایک انگلی کے نیچے ہیں اور آپ جو مرضی دیکھنا چاہیں برہنہ عورت ہو یا عورت مردوں کو دیکھنا چاہیں جو کچھ مرضی دیکھنا چاہیں گے ایک انگلی کے کلک کے نیچے موجود ہے گویا یہ بھی عظمائش کا اور فتنے کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے اور آج کے دور میں تطبیق کیجئے حقیقی بات یہ ہے جو بندہ آج بھی حیاء رکھتا ہے اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کفیات خلوت میں مختلف ہیں اور جلوت میں مختلف ہیں لوگوں کے سامنے ہم حاجی ہیں نمازی ہیں مولوی ہیں علامہ ہیں مفتی ہیں لوگوں کے سامنے نمازی ہیں لوگوں کو میری کرپشن کا پتا نہ چل جائے لوگوں کو میری بے حیائی کا پتا نہ لگ جائے لوگوں کو میری بدعملی کا پتا نہ لگ جائے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ یہ خلوت کے جو گناہیں محدثین اور مفسرین نے لکھ دی ہے تنہائی کا گناہ اتنا بدترین گناہ کہ انسان کے دل سے ایمان کو صفحہ چٹ کر جاتا ہے اور انسان منافقوں میں شمار ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے اور زندگی تنہائی میں اور زندگی اور لوگوں سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ قرآن پاک میں کہا ہے لوگوں کا خوف ہے لوگوں کے سامنے اچھا بننا اچھا لگتا ہے لوگوں کا بڑا خوف ہے اور یہ شرم ہوتی ہے لوگوں کی ہونی بھی چاہیے واشرتی اخلاق اور اقدار یہی بات کا تقاضی ہے لیکن اس اخلاق کا تقاضی یہ ہے اگر اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہو اس کے سامنے کہ ان کو ہمارا پتا چل جائے گا تو جب تم تنہا ہوتے ہو تم یہ گمان کرتے ہو تمہارا رابط تمہیں دیکھ نہیں رہا یا تمہارے ساتھ نہیں ہیں اس سے کیوں نہیں ڈرتے حقیقت میں تو اس سے ڈرنا چاہیے ان تعبود اللہ کا انکا ترا اسلام کا مقصود اور مطلوب یہ ہے احسان کیا ہے حدیث ہے جبریل میں آپ سب نے سنا ہے پڑھا ہے احسان کیا ہے احسان سے مراد یہ ہے مطلوب مومن کی بندہ مومن سے جو مطلوب ہے اللہ کو کیا مطلوب ہے ان تعبود اللہ کا انکا ترا اللہ کی ایسی عبادت کرو کیسی جیسے رب کو دیکھ رہے ہو اے بندہ مومن اگر تیرے دل میں یہ حشو و حضو کی کفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کفیت پیدا نہیں ہو رہی تو کم اس کم کم اس کم یہ تو مان لے یہ تو جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے اس سے کیسے بچو گے اور یہ بات بھی یاد رکھئے تنہائی کے اندر انسان یوٹیوب پہ بیٹھا ہے کئی مرتبہ ایسے پیج آٹومیٹک کھل جاتے ہیں کئی مرتبہ ایسی فوہش تصویریں آٹومیٹک آ جاتی ہیں پھر ان کے اوپر نظر نہیں جمانی پھر اگر ان کو کلوز کرو گے ان کو بند کرو گے بار بار اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ادراک اور شعور رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے دیکھ رہے نوٹ کر رہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجِرٌ قَبِيرٌ پھر ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھی ہے اور عجرِ قبیر بھی رکھا ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں بند دیکھے رب سے ڈرتے ہیں اپنی تنہائیوں میں موقع بھی مل جائے بند کر دیا کلوز کر دیا بار بار جو یہ عمل کرتا ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْذِمْ لَهُ عَجْرًا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے بہترین عجر ہے اور یہی صورت ملک میں ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر اللہ رب العزت نے تیار کیا کنے لوگوں کے لیے حقیقت یہ ہے اگر ہماری خلوت ہماری جلوت کی طرح پقیدہ ہو جائے اللہ کی قسم تب ہم ولی اللہ کہلانے کے حق دار ہیں اور دھرتی کے اوپر ولی اللہ صرف وہی ہے جس کی تنہائیاں پاک ہیں ہاں وہ ولی اللہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور جس کی تنہائی گناہوں سے الودہ ہے وہ تہامہ پہاڑ جیسے عمال لے کے آئے جس کا وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہو جو دیکھنے میں بہت ہی بڑے دکھتے ہوں کل قیامت کے دن حضرت سعبان کی حدیث میں یہ بات مجود ہے ایسے ایسے لوگ آئیں گے وزنی وزنی پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے نیک عمال سجے ہوئے دائیں بائیں لے کے چل رہے ہیں اور بندہ بھی شاید اس وقت مطمئن ہوگا لیکن بلیل انسان وعلی نفسی ہر انسان اپنی آپ کا اس کو پتہ ہی ہوتا ہے میرے حقیقی عمل کی ہیں بظاہر تو بہت نیک عمال ہیں جب نامہ عمال میں ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو ڈالا جائے گا وزن زیرو وزن ہی نہیں اتنی بڑی نیکی وزن نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کر کر کے کر کر کے ایمان کی چادر دل سے نکلی گئی بندہ ہی منافق ہو گیا اس کے نامہ عمال کے اندر نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا نہیں تولا جائے گا ان استہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کا وزن رائی کے دانوں اور تنکوں کے برابر بھی نہیں رہ جائے گا اور اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے